مفتی محمد سویل رضا مجدی صاحب قبلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج دامان مراد پہلے آپ اور ہم نے عثمان غنی کی جناب میں بچھایا تھا اور وہاں سے چلتے ہوئے دربار رسالت میں تو عمر فاروق ہمارے سامنے پروگرام کا ٹائٹل بھی الفاروق ہے اور کیو ٹی وی کا ٹائٹل بھی آپ ہے تو الفاروق لفظ فاروق کا جو لقب ہے اس پر ذرہ روشنے ڈالے مفتی صاحب حضرت عمر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و برک وسلم ترجمان نبی ہم زبان نبی جانے شان عدالت بلہ حضرت سبحان اللہ جانے شان عدالت بھی سبحان اللہ دیکھیں سبحان جتنے صحابہ ہیں تمام کا مقام اپنا ہے بے شک اور یہ بات آپ کہنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے کہ اپنے جس غلام کو جس وصف میں آلہ پایا اسے کمال تک پہنچا ہے وہ درجہ کے اب وہ وصف چاہیے تو ان کا نام ابو بکر تھے تو صدیق اکبر بنایا سبحان اللہ عمر تھے فاروق اعظم بنایا سبحان اللہ عثمان تھے عثمان غنی بنایا سبحان اللہ علی تھے مولا علی بنایا بہت خوبصورت بار ایسا لیڈر اور ایسا رہنما لاکر دکھائیں جو مراتب دیتا ہو لوگوں کو جو مراتب دیتا ہے اور وصف کی یعنی اصاف کی میراج تک پہنچاتا ہو اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے کہ یار آپ کس کو پسند کرتے ہیں میں فلان کو پسند کرتا ہوں میں فلان کو فولو کرتا ہوں یار یہ اگر میرا دوست بن جائے تو کیا بات ہے اب اس کے بارے میں کیا کہیے گا کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائے اللہ اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتا ایک تو روایت میں دونوں عمروں کی بات ہے شامل مغیرہ ابو جل کی بات ہے لیکن ایک روایت میں باقایدہ عزت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے کہ مولا اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطاف سبھان اللہ مراد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزاز ہر کسی کو حاصل نہیں ہے اچھا اب آجائیے اس بات پر کہ لقب فاروق یا الفاروق کے لیجئے الفلام کے ذریعے خاص کر لیجئے فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والا کس میں فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا قرآن کہتا ہے نا کہ جا الحق وزہق الباطل باطل اس وقت تک رہتا ہے جب تک حق علال اعلان نہیں آتا لیکن جہاں حق آ جائے وہاں باطل ختم ہو جاتا ہے جہاں سچ آ جائے وہاں پر جھوٹ کی جگہ نہیں بنتے اچھا یہاں پر یہ لقب آپ دیکھیں تو ایک طرف اس لقب کو دیکھیں کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا تمام صحابہ اکرام حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں لیکن خاص طور پر فاروق لقب آپ کا ہوا کیوں ہوا کہ ایک طرف فاروق کو دیکھیں اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو دیکھیں آپ کے مزاج کو دیکھیں آپ کے رویے کو دیکھیں تو یہ لقب آپ کے مزاج آپ کے رویے اور آپ کی شخصیت کا عکاس نظر آتا ہے عکاس ہے اللہ حق جی دوسری بات آپ دیکھیں کہ فاروق کیوں کہا جاتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ جو خود جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں سے ہے اچھا وہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لئے گئے معاملات ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کنجی حوالے تو کرتے ہیں لیکن کیا ہی بات ہو کہ آپ کی جو خلیفہ ہے وہ آ جائے ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کر بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اسی شان سے اسی اتباع میں کہ جس شان سے میں نے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے اسی کی اتباع میں پیون زدہ لباس پہنا واہ اور جب وہاں پر پہنچے ہیں تو حال یہ ہے کہ غلام سواری پر سوار ہے اور آپ نے لگام پکڑی ہے ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پوشاک لی اور آ کر ارسکی کہ حضور بڑے بڑے سردار ہیں اللہ تعالی عنہ ذرا سا یہ پوشاک پہن لیجئے بڑے بڑے سردار ہیں مجھتے نمائی ہو وہاں پر مطلب کیا ہوگا کیا سوچیں گے وہ تو فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جرح سن کہ یہ عزت ہمیں لباسوں کی وجہ سے ملی ہیں اللہ اللہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عزت ہمیں اسلام کی وجہ سے ملی ہیں اللہ اکبر یہ ہے فاروق بریک کے بعد بہت خوبصورت آپ کی گفتگو جاری ہے دل نہیں کرتا لیکن وقت کا تقاضہ ہے آپ کی گفتگو سے مجھے یہ قطع یاد آتا ہے جو آپ نے فرمایا رسول انام کا عطا کردہ لیڈر ہے امت کو لیڈنگ ایبلیٹیز دیکھیں لاکہ دکھائے کوئی عمر جیسا لیڈر تو بدست خود سجے نات کا قطع ہے بدست خود سجے پیون تو تھے مگر پوشاک پر دھبا نہیں تھا یہ اس محبوب حق کا تذکرہ ہے وہ جس کی دسترس میں کیا نہیں تھا وقفے کے بعد ہوتی ہے ملکات خوش آمدید ناظرین ایک مردبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے حضور کے دربار کی بات آغاز میں جب ہوئی تو یہی بات آلہ حضرت نے کہی ہے کہ سادین کا قرآن ہے پہلو امام میں جرم اٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے اور بات تجلی جو قمر کی بتا رہے تھے ابھی مفتیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلی صاحب جہاں پر تدوین قرآن کا مرحلہ ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بہت سے مسائل سر اٹھائے کھڑے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ اور یہاں تدوین قرآن کا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ڈیبیٹ ہوئی آپ کے ہو یہ بڑی مشہور بحث ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف سوچتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا میں کیسے کرلوں میں کیسے کرلوں اچھا پھر سوچتے ہیں کہ اس وقت امت کو بڑی اشد ضرورت ہے کرنا چاہیے تو ذہن ایک بات کی طرف نہیں آ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب مشہور وہ ڈیبیٹ ہوئی بحث ہوئی تو آپ ایک طرف ہو گئے حق اور باطل واضح ہو گئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دانس میں یہ سمجھتے کہ اس پر کوئی رائے دینی چاہیے تو برملہ رائے کا اظہار فرماتے ہیں اللہ ہوا برملہ اچھا عدب کے دائرے میں سولے ہدیبے کے موقع پر جب وہ ساری شرائط کا ذکر ہوا صحیح بات ہے تو عرض کیا رسول اللہ عدب کا عالم کیا ہم حق پر نہیں ہیں ہم حق پر نہیں ہیں فرمایا کیوں نہیں تو پھر یہ یہ ذلت ہم پر کیوں مسلط کی جا رہی ہے لیکن نظر نبوت دیکھ رہی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھائے اسی طریقے سے جنگ بدل کے موقع پر جب قیدی آئے تو اور صحابہ کی رائے تھی کہ فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے آپ نے کہا جس کا جو رشتدار اپنے ہاتھوں سے مار دے اللہ اکبر عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ نے برملہ اظہار فرمایا رشتدار حوالے کرو اچھا سب سے بڑھ کر یہ ہے اللہ اکبر اچھا وہاں پر جب اسلام میں داخل ہوئے تو کہا یا رسول اللہ حمد پر نہیں ہے تو یہ چکر عبادت کیسی چلے آئیے خانہ کعبہ میں عبادت کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اعلان کرنے والا علیل اعلان عبادتیں کروانے والا وہ حضرت عمر ہے یہاں سے لے کر حرم تک لے کر آنا با جماعت اور پھر حضرت نے چونکہ وہ ظاہرہ تفصیل تلیمت حضرت کرتے وقت کی خیدوبند ہے فرما رہے ہیں نا انداز دیکھیں صلح ادیبیہ کی ایک صف جا رہی ہے حضرت عمیر حمزہ کی اللہ اکبر ایک صف جا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اور کفار پر کپ کپ تاری ہے ہاں کہ حمزہ ہے عمر ہے کیا کریں اور پھر عمر جس کی تائید میں کھڑا ہو جائے اس پورے حلقے آپ کی ظاہر قوم کے لوگوں آپ کی قوم کے لوگوں نے حمت نہیں کی جی جی کہ کوئی قریب نہیں ظاہر ہے عمر جبلا حجت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تلوار آت پہ لی خانہ کعبہ بھی آئے کہا کہ کوئی ہے اللہ کہ جو اپنے ماں باپ کو جو ہے بغیر اولاد کے کر دے اللہ کوئی ہے کہ جو اپنے بیوی کو بیوہ کر دے تو اگر ہے آجا تو آئے خانہ کعبہ کے بار مجھ سے ملے اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر یہی عمر جس کے غیظ و غزب کا یہ عالم ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جلال کا یہ عالم ہے وہی عمر سلیہ دیبیہ کے موقع پر آداب دربار رسالت کتنا جانتا ہے یہ دیکھیں آپ کہ حضور کا دامن پکڑ کر درخواست کرنا حضور کے دامن سے لپٹ کر درخواست کرنا یہاں رسول اللہ ہم اکبر نہیں ہے اللہ اکبر تو جب رسول اللہ فرماتے ہیں اکبر ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے رسول انام نے اور پھر اللہ اکبر بائیس لاک مربع میل حضرت میں تو اتنا اقل اتنی دھنگ ہے نا عمر فاروق کا دور قیادت اور خلافت دیکھ کر ایسی قائدانہ صلاحیتیں اللہ کے رسول نے منتقل فرمائی ان کشف فرمائی دنیا نے آج تک عمر لا چل رہا ہے